کہ آپ یو مین بزنس اس کے ساتھ ساتھ جو آروز کی تائناتی ہونی ہے کیا یہ جو کے ٹیکر سیٹ اپ ہے پنجاب میں کے بی کے میں اور اگزیکٹیو آم جو ہے اس سے ہم نیوٹرلیٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کتنی کر سکتے ہیں کیا جوڈیشری سے ہونے چاہیے ماضی میں ہوتے رہے ہیں آج نہیں ہو رہے وجوہات کیا ہیں کیا جوڈیشری سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ اس پر نظر سانی کریں اور ایسے آروز آ جائیں جو کہ جس کے کچھ لوگوں کا اعتماد بڑھ جائے لون اوڈر سیچویشن ہے پولنگ سٹیشنز کو مین کرنا ہے کیا پولیس کی کپیسٹی ہے نہیں ہے تو کیا دیگر لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز نے اپنا کردار ادا کرنا ہے شفاف انتخابات میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہے کیا وہ تیار ہیں اگر ہیں تو وہ کیا کریں گے خیبر پختون خواہ کے گورنر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے کنسٹیشن ہوئی ہے آئین ایک واضح پیغام دے رہا ہے سپریم کورٹ کے فاضل بینچ نے ایک فیصلہ سادر کر دیا ہے اور گورنر کے بھی کہ تاریخ نہیں دے رہے کیوں نہیں دے رہے اگر وہ نہیں دیتے آئین شکری کرتے ہیں کنٹمٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم سے کیا توقعات ہیں ہم تو چلے جائیں گے کورٹ میں ہم تو کنٹمٹ فائل کر دیں گے الیکشن کمیشن سے کیا توقعات ہیں وہ ڈیٹ آئے گی تو کب آئے گی یہ بہت سی ایشیوز پر ہم نے آہ تبادلہ خیال کیا تحریک انصاف ایک ذمہ دار جماعت ہے اور تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ پاکستان اس وقت بڑے نازک مرلے میں داخل ہو چکا ہے بڑی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے ہمیں معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے ہمارے اداروں کی جو ہے جو صحت ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس ملک کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے عمران خان کی سربراہی میں اور ان کی ہدایت پر ہم پاکستان کو اولیت دیتے ہوئے اور پاکستان کی عوام کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے جس کی اکتر فیصد عوام کہتی ہے فوری شفاف الیکشن ہم اس جذبے کے ساتھ انگیج کرنے آئے ہیں اور مجھے اپنی بات ختم کرنا ہوں کہتے ہوئے کہ جو آج نشست ہوئی ہے بڑے اچھے محل میں ہوئی ہے بڑے تحمل سے انہوں نے ہماری بات سنی ہے جو ان کی جو گفتگو تھی اور جو ان نے کچھ فرمایا ہم نے اس کو نوٹ بھی کیا ہے اور اپنے چیرمن سے اس کو شیئر بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایز اپ پولیٹیکل پارٹی ہم کیا فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو ٹو اچیو ڈی ابجیکٹیو آف فری فیر کریڈبل الیکشن یہ ایک نکاتی جنڈہ ہے جس کی خاطر ہم نے انگیج کیا ہے اور میں اس نشست سے کم از کم مطمئن جا رہا ہوں یہ پرانے سوال آتے ہیں آپ میرا جواب سمجھ لیں تو میں اس سن لے نا سن لے جواب سن لے وہ پل ہم عبور کر کے آئے ہیں اس ذہنی اس قیفیت سے ہم عبور حاصل کر کے آئے ہیں اگر ہم اس پہ پڑے رہے ہیں میں آپ پہ کر سکتا ہوں آپ مجھ پہ دیکھیں اگلی اٹھانا تو ایک بائے ہاتھ کا کام ہے ابھی ایک ملڈ لگے گا لیکن کیا ہمارا ابجیکٹیو ہم نے کیسے حاصل کر رہا ہے تو ہم بیونڈ جا لے ہیں یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں تینکیو بلٹن شروع ہو گیا جاں ہمارا ایک میٹنگ جی بھائی ہے تینکیو سر تینکیو است شروع ہے موسیقی